مرین وارٹر کے سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح ارگنائز ہوتا ہے تو اٹ کورز اباؤٹ سیونٹی پرسنٹ آف دا آرچ سرفیس ڈیفرنٹ سیز کا انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیلنٹی یعنی سالٹ کنسٹریشن، ٹیمپریچر اور مختلف منرلز کی کوانٹیٹی ان کو آپس میں ڈیفرنٹ شیٹ کرواتی ہے ایون پانی کی ڈنسٹی میں بھی تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے عام طور سے جو سالٹ کنسٹریشن ہے سی کی وہ 3.5% ہوتی ہے اور ایوریش ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹیگریڈ کے آس پاس ہوتا ہے مگر یہ سالٹ کنسٹریشن فار اگزامپل ریڈ سی میں 4.6% ہے بلٹک سی میں 1.2% ہے اور ٹیمپریچر بھی پولز کے پاس مائنس 2 کے آس پاس ہو سکتا ہے جو ڈیپ سی ہوتا ہے وہ کمپریٹیبلی تھنڈا ہوتا ہے اور اس میں نیوٹوینٹس ظاہر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی چیز اوپر سے ڈالی جا رہی ہے وہ فائنلی تہہ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو اوپر کا پانی اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے سے پانی اوپر آتا رہتا ہے اور اس پروسس کی ذریعے سی جو ہے اس کا پانی طرح سے ری سائیکل ہوتا ہے اور ہم اس پروسس کو اپ ویلنگ کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ ہوریزونٹلی سمندر کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو دو حصوں میں بار دیں ایک نیریٹک ریجن کہلاتا ہے دوسرا اوشیانک ریجن کہلاتا ہے جو نیریٹک ریجن ہے وہ شالو وارٹر پر مشتمل ہے جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک سلوپ شروع ہوتا ہے اپٹو وان ایٹی میٹرز تک پین وارٹر ہوتا ہے اور نیریٹک ریجن جو ہے اس کانٹینینٹل شیلف یا سلوپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسے ہم فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہائی ٹائیڈل ریجن میں لو ٹائیڈل ریجن میں اور انٹرمیڈیٹ ٹائیڈل ریجن میں یہ وہ ریجنز ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں جو جوار بھاٹا آتا ہے یا اتار چڑھا ہوتا ہے اس کے حساب سے چینج ہوتے ہیں تو ہائی ٹائیڈل ریجن وہ ہوگا جہاں پہ پانی اس وقت ہوگا جب سمندر ہائی ٹائیڈ پہ ہوگا ادبائز یہ انٹرمیڈیٹ یا لو ٹائیڈز پہ رہتا ہے یہ ہائی ٹائیڈز اور لو ٹائیڈز وہ ڈیلی بیسس پہ ویری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے وہ موسم کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ سمرز میں عام طور سے سمندر تھوڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے ونٹرز میں تھوڑا سا ریسیڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس پورے ریجن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سن لائٹ کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ الگل گروت ہوتی ہے اور یہ الگل سارا ٹائم فوٹو سنسیسز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کبھی سی سائیڈ پہ گئے ہوں سمرز کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کلر گرینش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ الگل موجود ہوتے ہیں جو فوٹو سنسیسز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو پروڈیوسرز ہیں اس میں فائٹو پلانکٹنز ہیں ڈائی آٹمز ہیں اس کے علاوہ مختلف الگل ہیں جن کے نام کولرپا ایکٹو کارپس کلیڈو فورا ڈکٹیوٹا اور لیمینیریا ہیں انٹر ٹائدل ریجن کے جو پلانٹس ہیں عام طور سے وہ تھوڑے سیکیولنٹ سی نیچر کے ہوتے ہیں ان میں ایک جیلی لائک سبسنس ہوتی ہے جن کو ایگر کہتے ہیں یہ بہت سارا پانی ابزورپ کر کے رکھتی ہے تاکہ سوکھ نہ جائیں اس وقت جب لو ٹائد آیا وہا ہو آنیملز عام طور سے شیلڈ ہوتے ہیں جن میں سنیلز ہیں شرمز ہیں کلامز ہیں برسل ورم ہیں بگ ورم وغیرہ ہے سب ٹائدل ریجنز کے اندر اگر آپ کو ڈیفرنٹ آنیملز ملیں گے جیز مولاسکہ کی مختلف سپیشیز سٹار فیش سی گو کمبر زو پلانکٹنز اور فیشز کی ڈیفرنٹ سپیشیز کرسٹیشنز ٹرٹلز سیلز اور ویلز وغیرہ چند آنیمل فائلہ عام طور سے اس ریجن میں نہیں پائے جاتے جیسے ایمفیبیا اس کے علاوہ سنٹی پیڈز میلی پیڈز دوسرا ہوریزونٹلی اگر آپ آگے چلے جائیں تو اوشیانک ریجن ہے اس کے دو زونز ہوتے ہیں اگر ہم ورٹیکلی دیکھیں ایک یو فوٹیک زون اور دوسرا اے فوٹیک زون یو فوٹیک زون وہ ہے جس میں لائٹ پینٹریٹ کرتی ہے فوٹو سنثیٹک ریجن ہوتا ہے جبکہ اے فوٹیک زون میں لائٹ پینٹریٹ نہیں کرتی یہاں پہ فوٹو سنثیسٹ نہیں ہوتی یہاں جو اینملز پائے جاتے ہیں یہ اینملز عام طور سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا ان کی دیکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی اے فوٹیک زون کو ہم اپر بیتھائل اور لور ایبیسل زون میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیتھائل زون جو ہے وہ کانٹینٹل سلوپ ہے ٹو تھاؤزن میٹرز یعنی ٹو کلومیٹرز تک جاتا ہے اور ایبیسل زون اس سے زیادہ ڈیپٹ میں ہوتا ہے ان ریجنز کے اندر جہاں پہ لائٹ نہیں ہے ماہ ظاہر ہے پلانٹ لائف ایبسنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈی کمپوزرز کیونجرز وغیرہ پائے جاتے ہیں فشز بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو پریشر ہے کیونکہ سمندر کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ان میں لیومنیسنٹ آرگنز بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اس جگہ پہ روشنی کر کے اور مختلف شکار کو اپنی طرف کھیج سکتی ہیں یا اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتی ہیں ان کی آئیز جو ہیں وہ یا تو موجود ہی نہیں ہوتی یا بہت بڑی بڑی آئیز ہوتی ہیں تاکہ وہ اس اندھیرے میں کچھ دیکھ سکیں کوئی راستہ تلاش کر سکیں اگر آپ سمندر کو صرف ورٹیکلی ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو سب سے پہلا زون جو ہے وہ یو فورٹیک زون ہے جہاں لائٹ موجود ہے اور اس کے بعد جو دوسرا زون ہے اسے ہم بیتھائل زون کہہ سکتے ہیں which is about 2000 میٹرز تک اور اس کے اندر بھی ایک دو ڈیویجنز ہیں ایک کو پلاجک کہتے ہیں دوسرے کو بینٹھک کہتے ہیں اور 2000 میٹر سے نیچے ابیسل زون ہے جو کہ بالکل ہی ایفورٹیک ہے ایون بیتھائل زون جو ہے وہ بھی لائٹ اس تک پینٹریٹ نہیں کرتی اور وہاں پہ بھی بالکل اندھیرہ ہوتا ہے موسیقی